موسیقی کیا حال چالیں بچوں چلی ہم نے پچھلی کلاس میں ایمینز کی کچھ ایمپورٹنٹ ایکسنز کی تھی جس میں کی گیبریل تھیلیمائیڈ سیمٹ اور بیکمنز تھا گیبریل تھیلیمائیڈ اور سیمٹ کے کچھ کیسٹنز آپ کو ہنگوک ملے تھے بیکمنز میں ہم نے کیول ری ایکسن اس کی میکنزم تک کیا تھا تو آج ہم چالو کریں گے گیبریل تھیلیمائیڈ اور سیمٹ کے کیسٹنز جو میں نے کوپی میں دیئے تھے انہیں ڈسکس کرتے ہوئے ہم آگے چلیں گے ٹھیک ہے سو لیٹس سٹارٹ کیا ہے ہموگ آپ نے چلے نکال لیں کوپی نکال لیں جو ہموگ تھا وہ ہم ڈسکس کر لیں گے بہت آسان تھا جیدہ کچھ ایسا نہیں تھا اس میں سو گیبریل تھیلیمائیڈ چار کیسٹنز تھے اس میں میں چاہوں گا کہ آپ لوگ جلدی سے اسے یہ ہموگ ڈسکسن ہے گیبریل تھیلیمائیڈ گیبریل تھیلیمائیڈ گیبریل تھیلیمائیڈ ری ایکسن کا ہے اور اس میں فرسٹ کیسٹن کا انسر اگر آپ دیکھیں گے تو یہ آئے گا آپ کا سی ایچ تھری این ایچ ٹو پلس تھیلی کے سل پلس تھیلی کے سل ٹھیک ہے سیکنڈ آپ کو پتا ہے ایس این ٹو ہوتا ہے ایس این ٹو اور ایس این ٹو میں ہوتا ہے انورجن تو بیک اٹیک ہوگا تو آپ دیکھ سکتے ہیں این ایچ ٹو ایچ می تھائیل بی کلاس یہ تو تھیلیک ایس ایڈ بنی رائے سب میں بس تھوڑا سا دھیان دیجئے گا تھرڈ میں جو ہیلائیڈ ہے اس میں بینجین رنگ پر بی آر لگا ہوا ہے اور بینجائلک پوزیسن پر کلورین لگا ہوا ہے تو سمجھنے والی بات یہ ہے کہ نائٹو جن کسے ہٹائے گا برومین کو یا کلورین کو آئی ٹنگ ٹوائٹ ایزی ہم سب کو پتا ہے بنجائلک پوزیسن پر سبشڑیسن آسان ہے رادہ دین ایرائلک پوزیسن اس رییکشن میں ہائیڈولیسس نہیں دیا گیا ہے تھرڈ میں ہائیڈولیسس نہیں دیا گیا ہے اس لئے آپ کو آنسر یہ بنا کر چھوڑنا پڑے گا اور آپ کی نالج کیلئے بتا دیں یہ آئی ٹی جئی میں آیا ہوا کیسٹن یہ آئی ٹی کا آیا ہوا کیسٹن ہے ایڈوانس کا وہ بھی پتا نہیں کیا تھا اس میں ٹھیک ہے دیکھئے اس میں بہت سیمپل سا آپسنس جو تھے آئی ٹی کے question میں آپ کو پتا ہے N پہ مائنس آتا ہے پھر وہ مائنس oxygen پر بھی رہے گا لیکن آپ کو پتا ہے best نیوکلیو فلکسائٹ نائٹوجن ہی ہوگا oxygen نائٹوجن میں آپ الپٹو نگٹیوٹی کے terms میں سوچ سکتے ہیں نائٹوجن بہتار نیوکلیو فلکسائٹ ہوگا talking about fourth fourth is a very good question you can consider fourth reaction کو arrow کے اوپر جو ہائیڈرزین لکھا ہے NH2 NH2 it's a nucleophile جیسا آپ نے پہلے 1 اور 2 reaction میں آخری میں water and H plus ڈالا ہے ویسے NH2 NH2 and H plus ڈالا گیا so your answer would be simply R NH2 as you get it I mean along with this but in this case water is not there and interesting answer would be obtained so میرے بھائی یہ ایڈیسن الیمینیشن ہے it's a simple ایڈیسن الیمینیشن اور میں چاہوں گا آپ لوگ اس کی میکیانیزم کریں بہت آرام سے سنیے ہوگا H plus سے پروٹونیت کرنا اس question میں اور NH2 NH2 سے لگے گا جڑے گا وہی والا پھر اس پر بھی اٹیک کر جائے گا پروٹونیت ہونے کے بعد and you would get this answer میں چاہوں گا آپ لوگ اس کی میکیانیزم جرور لکھیں اس کی میکیانیزم آپ کوپی میں جرور ٹرائے کریں کوئی ایسو ہوگا تو ہم اسے ڈسکس کر لیں چلی میرے بھائی یہ ہو گیا اس کے بعد سمیٹ کے questions تھے تو ہم ہم جو لیں گے وہ لیں گے ہم سمیٹ clear acid والے بہت آسان آپ کو یاد ہے c ڈبل ڈی 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 اگلے کا ہے پی اچ ڈی ڈی آپ کو یاد ہے ری ارینجمنٹ کے دوران کیا سیم رہتا ہے configuration تو میرے بھائی جہاں پر c ڈی ڈو ڈی ہے وہیں nh2 آئے گا سن لو لک ایٹ فورت آپ کا reactant cis ہے answer بھی cis رہے گا answer بھی cis رہے گا کیونکہ آپ کو پتا ہے configuration change نہیں ہوتا same in fifth trans answer آپ کا trans رہے گا سہی ہے talking about six i think it's the easiest segment جہاں c ڈی 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 وہاں ns2 کوئی chiral valley center نہیں ہے seventh look at place اگ ڈی ڈی تو بہت آسان ہے چلی تو میں یہاں پر ایک سی 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 وہاں کیا جائے گا nh2 اور ادھر hd cs3 ویسے لگا رہے talking about eighth اب آگے آئے cement for ketone آپ کو یاد ہے اس میں دو answer بنتے تھے اگر ketone symmetrical نہیں ہے اور ایک بنے گا اگر ketone symmetrical ہے جیسے eighth میں یہ آئے گا but ninth میں دو answer آئیں گے ایک بار nh eth کے ساتھ ہوگا اور ایک بار nh definitely کس کے ساتھ ہوگا methyl کے ساتھ ہوگا دیکھ لیں سارے لو tenth میں دو answer آئیں گے ایک بار nh phenyl کے ساتھ ہوگا اور ایک بار methyl کے ساتھ ہوگا easy ہے یہ بڑا easy segment same in twelf twelf میں ایک بار یہ phenyl کے ساتھ nh ہوگا اور اور ایک بار یہ isopropyl کے ساتھ ہوگا talking about twelf question twelf ہوگیا سہید اہو number miss ہوا ہے ٹین کے بعد eleven تھا ہی نہیں twelf تھرٹین میرے خیال سے تھرٹین میں آپ کو چھے کا لیکٹم ملے گا لیکٹم سائیکلک ایمائیڈ کو لیکٹم بولتے تھے اور fourteen مہا important ہم نے کلاس میں کیا تھا کیونکہ یہاں مللا تھا نائلون six نائلون six مہا important اگر آپ بھیان سے دیکھیں تو اس کے ایک بریج جس میں کیٹون ہے اس میں nh لگ جائے گا یہ nh فسا ہوا ہے اوکی اب دیکھئے sixteen and seventeen آپ کو ایک particular آتا الڈی ہائیڈ کے case میں سائن ہی ڈا رہا تھا میجر آنسر if talking about sixteen one of the answer would be benzene پر cn and second answer would be hc double bond o nh ph ٹھیک ہے and in the last ps3 c and ایک طرف مثائل تو ہمیں دو آنسر مل سکتے ہیں seventeen ایک مل سکتا ہے آپ کا c cn c double bond nh پر cs 3 ہوگا یہ ہیں وہ questions جو ہم نے پچھلی class میں theory کے ساتھ آپ کو دیئے تھے تو اب ہم آگے پڑھیں گے آج backmans کو لے کر آگے چلیں گے backmans کے questions کریں گے اور کچھ نئی reactions بھی کریں گے تو اسے میں ہٹا دیتا آئے بچوں چلتے آگے backmans کے questions کرتے ہیں اگر آپ بیکmans یاد ہے جو کہ ہم نے پچھلی class میں پڑھا تھا تو یہ تھا rearrangement of oxymes into secondary acid amide تو reaction mecanium note کا point لگ چکے تھے تو ہم questions سے چال کریں ہم question سے چال کریں یہ starting material ہے آپ کا oxymes چکے چیک کر لیں اس یہ وجبل نہیں ہے آپ کو تھوڑا سا میں نیچے کر لیتا ہوں یہ ہے آپ کا ch3 c ch3 دیکھ depend کرتا ہے کہ آپ کو سیدھا oxyme سے چال کیا جائے یہ ہے آپ کا h plus delta pcl5 بھی بہت common ہے second آپ کو پتا ہے anti group migrate ہوتا ہے اور اس case میں آپ کو specific configuration دیا گیا آپ دیکھ سکتے OH methyl کے ساتھ sin ہے اور phenyl کے ساتھ anti ہے تو آپ کو یہاں پر اور بھی دیا جا سکتا ہے CS3 C phenyl double bond NOH ٹھیک ہے talking about question of fourth بہت سارے ایسے پرشن پرشن آپ کرائے جا سکتے ہیں جب دھیان سے دیکھ گا یہاں پر ہم کچھ cyclic segment والے questions بھی create کر سکتے اچھا کیا آپ کو oxyne بنانا آتا ہے تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ NH2OH hydroxyl amine آپ نے پڑھا تھا karbon اور NH2 Z میں آپ کو definitely یہاں کیا ملے گا oxyne ملے گا میرے بھائی اگر میں اس oxyne پر H plus delta دوں گا تو اب آپ کو پھر سے ایک مہا important reaction repeat ہو رہی ہے most important reaction یاد کرو یہاں پھر سے بنے گا وہی caprolactam جو ہم نے سمٹ میں لکھا تھا اور آپ کا جو last product ہوگا وہ پھر سے ہوگا nylon 6 کیونکہ مدیدار چیز ہے یاد رکھیں یہاں oxyne بنتا ہے oxyne 6 kering ہے پھر وہ ساتھ میں caprolactam یاد کرو ketone کے سمٹ میں بھی secondary acid amide آتا ہے اور backman کا بھی answer secondary acid amide اور تو اور دونوں کی mecanium بھی ایک جیسے اسی لیے یہاں پر کچھ abnormal reactions بھی ہو سکتی ہیں میں پر بات کروں گا لیکن اس سے پہلے میں کچھ اور questions دینا چاہتا ہوں اس کے like if it is given to you کی cs3c and this is ethile if configuration is not clear oh آپ ہے یا ڈاؤن اپنے کو نہیں پتا تو میں نے آپ کو پچھلی کلاس میں بتھایا تھا آپ کو اس کے دونوں product بنانے پڑے گے product mixture بنانا پڑے گا تو آپ اس کے حساب سے کر سکتے ہیں like if we have a cyclic oxyne so میرے بھائی یاد رکھنا یہاں pcl 5 بھی بہت common ہے h plus delta کی جگہ pcl 5 لیا جا سکتا ہے اور اس سے بھی آپ کا batman ہی ہوگا تو یہ questions ہیں batman کے کچھ اور آگے چلتے ہیں میرے بھائی یہ بہت important segment آپ کو پتا ہے ان دونوں الکائل گروپ میں اگر کوئی h ہو جاتا ہے یا کوئی ایسا الکائل گروپ ہو جاتا ہے جو kation stabilizing تو میرے بھائی آپ کو پتا ہے cyanide آنے لگتا تھا cyanide جیسے ایسی reactions کو ہم بولتے ہیں abnormal batman abnormal backman's rearrangement سارے لوگ دیکھ لیں abnormal backman's rearrangement ٹھیک ہے اب اگر abnormal backman's rearrangement میں question دیتا ہوں آپ کو so look at this is ph ch double bond noh and you would get cyanide آپ کو پتا ہے یہ same smit کی طرح ہی ہے ph cn آپ کو cyanide ملے گا like question number 8 جرہ دھیان سے سوچ ایک interesting point ہے یہ اس بات کا فرق نہیں پڑے گا کہ کس side پر ہے یہ group اس کا logic ہے دیکھ if I am giving you ph 3 c independent from this point کہ بھائی یہ کدھر side ہے میرے بھائی you would get cyanide you would get cyanide along with the ph co h look at board double bond and oh h2 plus now think about this کیا ps3c پر جو لگا ہے کیا ps3c پر جو لگا ہے وہ ps3c کے لئے leaving group ہے just think جو ps3c پر لگا ہے وہ ps3c کے لئے leaving group ہے irrespective of the fact کی water اوپر ہے یا نیچ کیونکہ آپ کو پتا ہے ps3c plus ایک بڑھ ہاں کے tie end ہوتا ہے میرے بھائی جیسے water یہاں سے نکلتا ہے it gets dissociated irrespective of the fact کہ یہ یہاں ہے یا یہاں ہے میرے بھائی آپ دیکھئے n پر پلس آنے والا ہوگا اور cn along with ps3c plus clear and the eliminated water would attack یہ attack کرے گا so that we would get ps3c oh along with phcn i think it's clear to you to اگر میں آپ کو 9th question ایسے دی دی تا ہوں ph c ps3c double bond noh you would get same answer آپ کو same answer ملے گا آپ کو کوئی گھبرانے سوچنے کی بات نہیں ہے بہت آسان نہیں آپ آرام سے یہ کام کر پائیں گے so look at board میں یہ questions ہٹاتا ہوں چلیے آئیے آگے چلتے ہیں ہم نے 9 questions کی ہے اس کے آگے ہم کرتے ہیں question 10 10 ٹھیک ہے question number 10 میں ہم بیکمن کے کچھ اور questions کرنا چاہیں گے like 9 200 PS3C لے لیا تھا so look at one more question of same type ME3C double bond NOH and H plus delta okay alcohol 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 a 3 degree alcohol and we can mention it P we have alcohol P which is 3 degree and and now this is popular reaction آپ کو محلوم ہے کون سی reaction ہے and you would get R now R میں کیا آیا ہوگا karbon آیا ہوگا definitely and is karbon par میں ڈالا ہے NS2OH آپ دھیان سے سنیں R نے ہمیں دیا S plus T سارے لوگ دیکھے گا میں question number 12 یہاں لکھ رہا ہوں and یہ آپ کا P سارے لوگ دیکھیں P which is a 2 degree alcohol ٹھیک ہے تو یہاں پر تھوڑا سا میں bracket ڈال دیتا ہوں دیکھ لیجئے سارے لوگ ٹھیک ہے NS2OH سے جب reaction کرائی ہے NS2OH سے reaction کرائی ہے تو دو compound ملے ہیں S plus T now اب آپ سوچ گا S پر میں H plus delta کر آیا think about reaction اور T پر میں PCL 5 کر آیا سوچ سوچ PQ QR ST ہو گیا یہاں ملا U یہاں ملا V یہاں ملا U یہاں ملا V میرے بھائی اس U کی ہم نے hydrolysis کر دی اور V کی بھی ہم نے hydrolysis کر دی ٹھیک ہے جس سے ہمیں جو ملا ہے وہ دھیان سے دیکھیں UV کے بعد آگیا W پلس یہاں آگیا ہے PH C OH سارے لوگ دیکھیں PH C OH اور یہ آیا X PLUS CH3 NH2 میرے بھائی سمجھدار کے لیے ہے سارا آپ بولیے تو بتا دوں دوبارہ آپ کو آخری کے یہ دو پروڈکٹ پتا ہیں now use your brain صحیح and solve it کر لیں گے آپ اسے کر کے لائیے گا بڑا سندر question آسان بھی ہے آئیڈیا لگ رہا ہے پی وی جب بنائیے گا تو بڑا مجھا آنے والا چلیے اسی کے ساتھ ہم نے back man's rearrangement ختم کر لیا ہے back man's rearrangement ختم کرنے کے بعد جیسا کہ آپ کو پتا ہم ایمین بنانے کے طرح طرح طریقے ڈھونڈ رہے ہیں تو اب ہم جو طریقہ لے کر آئے ہیں آپ کے mans سو ایو رہے ہیں ساڑے لوگ دیکھیں اس ری ایمین بناتے ہیں بہت ڈاوییس اور ڈاری ڈاویی اکسن سو ایوز فور پروپریشن آف پروپریشن of primary amines میرے بھائی primary amines بنایا جاتا ہے اور courteous rearrangement آپ کو acidic اور basic دونوں میڈیم میں دیکھ سکتا ہے like starting with a reaction in basic میڈیم یار اس کی mecanium آپ خود کرنا اس کی mecanium آپ خود کرنا میں اس کی mecanium نہیں لکھوں گا بہت آسان mecanium just look at R COCL and what you are using NAN3 it's SNA addition elimination case 2 miscellaneous میں ہم نے پڑھاتا N3 CL کی جگہ آ جائے گا اور اگر N3 آ گیا as you all know so what is next you know that is wolf that is wolf and after that it is a hydrolysis in basic condition it's a hydrolysis in basic condition and you would get R NH2 you would get R NH2 تو میں چاہوں گا کی آپ سارے لوگ اس کی mecanium لکھئے گا بہت آسان ہے first step is addition elimination mecanium آپ گھر سے لکھ لیجیے گا next would be wolf اور اس کے بعد hydrolysis of isocyanate ٹھیک ہے next اگر میں بات کروں تو یہ acidic medium میں reaction دیکھی جاتی ہے یہ reaction acidic medium میں بھی دیکھنے کو مل سکتی ہے کیسے ملے گی وہ بتاتا ہوں R CO CL ٹھیک ہے میرے بھائی پہلے use کرتے ہیں hydrazine NH2 NH2 and again it's addition elimination reaction میں ایک ایک بتا دیتا ہوں بتائیے یہ attack کرے گا تو کیا ملے گا آپ NH NH2 یہ attack کرے گا CL کو لات پڑے گی پر ایک پلس آیا ہوگا تو H چھوڑ دے گا R CO NH NH2 now ایک reaction آپ نے پڑی تھی die azotization جو NH2 کو leaving group بنا دیتا ہے جو میرے بھائی NH2 کو N2 plus بنا دیتا ہے اور reaction condition میں یہ ایسا ہو جائے گا now things are again same N2 ہٹے R R ادھر آئے گا it's a wolf and کیا تم سمجھ گئے ہو third step میں H plus water ڈالیں گے and you would get R NH2 again پھر سنو سار یہ addition elimination کرے گا CL اٹائے گا دے گا کیا بولیں گے آپ اسے acyl azide similarly یہ attack کرے گا یہاں پر اور CL کی جگہ آجائے گا NH NH2 صحیح ہے جو کی ڈائی 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 lusen lusen rearrangement and it is also used for preparation of primary amine اور یہ بھی acd اور basic medium میں دیکھا جا سکتا ہے تو ہم اسی طریقے سے لکھیں گے used for preparation of primary amine primary amine میں انہوں کو الگ الگ کر دیتا ہوں so let's start one of the reaction there's a basic اور acidic medium یہاں بھی ہوگا so this is your basic medium basic medium میں یہاں ہم کیا کرنے والے ہیں وہ آپ کو دھیان سے سننا اور سمجھنا پڑے گا ٹھیک ہے in this reaction we just start with like rco سارے لوگ دیکھے گا یہ cl ٹھیک ہے بلکل اسی type کا چلنے والا کہانی تو اس میں بلکل tension مطلب نا ہم یہاں پہلے ڈالتے ہیں nh2 oh جگہ کم ہے تو کیوں نہ میں acidic medium کر دوں کوئی فرق تو نہیں پڑتا کوئی and answer is same same rnh2 answer same nothing different lusen acidic now talking about lusen in basic basic medium lusen lusen in basic سارے لوگ دھیان دینا lusen کو basic میں کر تو یہ ہے آپ کا rc یہ دھیان سے دیکھنا ہے اس میں reasons کے ایک functioning آپ سوچ بہت آسان ہے بہت آسان first اس میں ہم ڈالتے ns2 oh exactly like ns2 oh کیا بنا ہوگا سارے لوگ بدھی لگاؤ addition elimination کی reaction میں ایک کر کے بتاتا جاتا ہوں آپ اس پر practice کریے گا سچ بتاؤ rco cl کی جگہ آیا ho ns oh addition کرے cl کو لات پڑے گی یہاں سے h ns oh clear now the second important point جو یہاں پر ہے وہ ہے اس کے بعد ہم اس میں ڈالتے ہیں ایک acid halide that is r co cl r co cl think about this is a it's a kind of acetate is is a living group to میرے بھائی جب سارے لوگ دھیان سے دیکھو اب اگر third point پر میں base لے کر oh minus delta کروں base لے